بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا ذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ اور اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ تعالی وہ سب کچھ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو اللہ تعالی نے ہمیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں لا تعداد نعمتیں عطا کر رکھی ہیں اور اللہ تعالی کی ہر نعمت ایک سے بڑھ کر ایک ہے اللہ تعالی کی نعمتیں چھوٹی نہیں ہیں ہر نعمت ہی بہت بڑی نعمت ہے ان عظیم نعمتوں میں ایک نعمت یہ زبان کی نعمت ہے یقین جانیے دل میں جو بات آئے ہم اس کا اظہار کرنے پر قادر ہیں تو کس کے ساتھ زبان کے ساتھ خوشی کے بول زبان کے ساتھ تلخی کے بول بھی زبان کے ساتھ اچھے بول بھی زبان کے ساتھ اور غلط بول زبان کے ساتھ اس آدمی یا بچے کو دیکھو جس کو کوئی تکلیف ہے لیکن بتا نہیں سکتا جس کو اللہ نے زبان تو دی ہے لیکن قوتیں گویائی نہیں دیں وہ ساری زندگی اسی احساسے کم تری کا شکار رہتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں زبان اور اس کے بولنے کی طاقت یہ بہت بڑی نعمت دی ہے اور اس کا ایک بول ہمیں دنیا کے بھی اور اللہ کے بھی بہت قریب کر دیتا ہے اور اس کا ایک بول ہمیں اپنوں سے بھی اور اللہ سے بھی بہت دور کر دیتا ہے اگر بول اچھے ہوں تو دشمن بھی دوست بن جاتا ہے اور اللہ تعالی سے بھی تعلق بڑا قربت کا ہو جاتا ہے اور اگر بول اچھے نہ ہوں تو بس اوقات اپنا خون اپنی اولاد بھی والدین کی سخت زبان کی وجہ سے متنفر ہو جاتی ہے دور ہو جاتی یہ زبان ہے اگر اس کا کوئی بول میرے اللہ تعالی کو پسند آ گیا تو انسان کی نجات کے لیے وہ ایک بولی کافی ہے معروف حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں گئے وہاں یہودی قصر کے ساتھ آباد یہودی اہلِ کتاب تھے ان کے نبی علیہ السلام کے ساتھ معاہدے بھی ہوئے تھے آپ کے قریب بسا اوقات بیٹھا بھی کرتے تھے باتیں بھی کیا کرتے تھے کسی کو اللہ توفیق دے رہیتے تو وہ مان بھی جاتا اور اکثر نہیں مانتے تھے ایک نوجوان لڑکا جو نئی نئی جوانی میں داخل ہوا وہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ کر ویسے ہی بیٹھ جایا کرتا آپ کو بسا اوقات دبا دیتا ہاتھ پاؤں دبا دیتا آپ کے کام بھی کر دیتا آپ بھی محبت دینے کے لیے اس کو قریب رکھتے شاید اللہ اس کو ہدایت دے دے وہ آپ کے قریب رہتا چند دن وہ نظر نہیں آیا آپ نے صحابہ سے پوچھا کدھر گیا کیا ہوا تم میں سے کسی نے اس کو کچھ کہا تو نہیں انہوں نے کہا نہیں ایک صحابی عرض کرنے لگے اے پیغمبر علیہ السلام اجادت ہو تو میں پتا کر کے آؤ فرمایا جاؤ پتا کر کے آئے بتایا گیا شدید بیمار سخت بیمار موت و حیات کی کشم کش میں ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کے آخری لمحات میرے نبی علیہ السلام نے سنا پریشان ہوئے آپ نے چند صحابہ کو ساتھ لیا چل پڑے یہودی کے بیٹے کے گھر میں وہاں پہنچے چار پئی پہ لیٹا ہے اور سخت بیماری کے عالم آپ نے اس کی تیمار داری کی حال احوال پوچھے اس کے لیے خیریت کی ساری باتیں کی تو یہ کہنے کے بعد آپ نے اپنا کام شروع کیا جو آپ کا اصل منصب اور فرض تھا آج ہمارے کچھ دوستوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہر موقع نہیں ہوتا دین کی بات کرنے کا کوئی جگہ بھی موقع بھی موقع کرو ہر وقت دی کوئی دال کر دے جانتے یہ بعض لوگ کہتے ہیں ان کے لیے یہ نصیحت ہے حدیث پیغمبر علی صلات و السلام نے یہودی کے گھر میں بیٹھ کر بھی آپ نے اپنی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا بیٹے کلمہ پڑھ لے زندگی کا کوئی پتہ نہیں اس نے گردن موڑ کے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ ابو کیا کہتے ہو وہ والد تھا تو یہودی لیکن اسے ترات و انجیل پڑھ معلوم تھا کہ یہ پیغمبر علیہ السلام آخری نبی الرسول ہے یہ ترات میں میرے پیغمبر کی صفات سن کے پڑھ کے ان کو آقا کی نبوت پہ اتنا یقین تھا جیسے ہزاروں کے مجمع میں انسان پیچھے سے اپنے بیٹے کو پہچال لیتا ہے اسی طرح ان کو معلوم تھا کہ پیغمبر علیہ السلام اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں لیکن زد اناد ہٹ درمی اور حسد کی وجہ سے نہیں ماننے تھے اس نے اس کو کہہ دیا قطعہ اب القاسم جو اب القاسم کہہ رہے ہیں مان لے آفیت اور خیریت اسی میں اس نے اپنا چہرہ موڑا اور کہہ اٹھا اشہد واللہ الہ اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے زبان کے یہ کلمات ختم ہوئے موت کا فرستہ آیا روح کو لے کر پرواز کر گیا پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا کہ ابھی کلمہ ختم ہوا تو جان بھی نکل گئی زندگی ختم ہوئی آپ کی آنکھیں بہ پڑی زبان پول پڑی اور آپ کہنے لگے الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَنْكَدَهُ مِنَ النَّارِ اے میرے رب یہ تو تیری ساری طریفات ہیں تُو نے دو جملوں کی وجہ سے اس بچے کو ہمیشہ کی جہنم سے ہمیشہ کی آگ سے ہمیشہ کی عذاب سے ہمیشہ کے اپنے نافرمانی سے بچا لیا ہے اور اس جملے کی وجہ سے تُو نے ہمیشہ کی جنت سونے چاندی کے محلات سونے چاندی کی پلیٹے ایسی جوانی بڑھاپا نہ آئے ایسی صحت کبھی بیماری نہ آئے موں سے تھوک نہ آئے ناک سے بلغم نہ آئے ہمیشہ کی جوانی اور جنت کی مہمان نوازی کے لیے یارب تُو نے اس کے ان جملوں کی ورہ سے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا اب غور کریں اس نے کیا عمل کیا تھا صرف زبان ہیلائی تھی یہ زبان ہے اگر اس کے دو بول بھی میرے رب کو پسند آگے میری اور آپ کی کامیابی کے لیے یہ کافی ہے بس اوقات انسان کی زبان سے ایک ایسا پیارہ کلمہ نکلتا ہے کہنے والے کو بھی اس کی عظمت کا وہ مقام کا پتہ نہیں ہوتا وہ کہہ دیتا ہے لیکن آسمان والے کو وہ جملہ اتنا پسند آتا ہے فرشتو بس لکھ دو یا رب کیا لکھیں لکھ دو اب جا قیامت تک تیرا رب تیرے اوپے راضی ہو چکا ہے اور بسا اوقات اسی حدیث کا اگلا بولتے 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 ایسا گندہ کلمہ بھی کہہ دیتا ہے کہنے والے کو معلوم نہیں تھا کہ اتنا برا کلمہ اتنی بری بات لیکن اللہ فرماتے لکھ دو فرشتے کہاں تک لکھنا ہے فرمایا قیامت تک اس کے لئے میری نرازگی کو لکھ نرازگی بسا اوقات ہوتی ہے ہفتے کی مہینے کی سال کی اور زیادہ سے زیادہ مرنے تک یہاں یہ نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی موت تک نراز ہوتی مر کے اٹھ بھی آئے قیامت کے دن آجائے مدان محصر تک آجائے اللہ کے سامنے آجائے وہاں تک میرا رب اس کے اوپر نراز ہی نراز ہے کیوں اس کا ایک گندہ جملہ اور دوسری حدیث سنن ابن اماجہ میں ہے اس ایک جملے کی وجہ سے میرے اللہ اس کو جہنم کے کنارے سے گرائیں گے اور گرتے 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 ستر سال تک گرتا رہے گا ستر سال کے ساتھ اس کے بات جا کے زمین سے ٹکرائے گا یا رب ستر سال تک زمین جہنم کے اندر گرتا رہا وجہ کیا تھی فرمای اس کا ایک بول رب کو پسند نہیں آیا تھا جس کی ورہ سے ابھی گرنے کی مدت ستر سال ہے کتنی دیر رہے گا یہ معلوم نہیں ہے آپ غور کریں بیس منزلہ بھی کوئی پلازہ ہو آپ اوپر سے کوئی کینکر پھینکیں زمین پر آتے ہوئے ایک منٹ بھی لگے گا ایک منٹ نہیں لگے گا گھڑی سے دیکھ لیجئے بیس کہاں چوبیس گھنٹے کا ایک دن اور پھر کئی دنوں کے ساتھ مہینے اور مہینوں کے ساتھ سال اور سالوں کے ساتھ ساتر سال تک گرتا رہے گ گرتا رہے گ گرتا رہے گ یارب اتنی سخت صدا کیا جرم کر بیٹھا فرما اس کی زبان کا گندہ بول اس کو جہنم کی ستہ میں لے جائے گا اب نیچے جا کر کیا ہوگا اور کتنی دیر رہے گا یہ تو بتایا ہی نہیں کیا یہ زبان معمولی نہیں ہے اگر اس کو سنبھال کے بولوگے تو اس جیسی عظیم چیز کوئی نہیں اگر اس کو بے لگام چھوڑ دوگے ہر وقت بولتے رہنا بولتے رہنا اور دنیا بھی کہتی یار بندہ بڑا چنگ ہے محفل بڑی گرماتے گرماتے اس کی قبر بھی گرم ہوگی اس کی جہنم بھی گرم ہوگی زبان توجہ سے سوچ کر ہوش لے کر اور اگر کبھی کوئی برا کلمہ نکل بھی آئے نا اڑنا نہیں اس پر فورا اللہ سے توبہ اور معافی مانگ لینا یہاں معافی مانگی تمہارے اور میرے لیے خیر کا باعث بن جائے چند کلمات جو بڑے معروف ہیں اور دنیا میں چلتے ہیں اور بڑے ہی برے ہیں ان میں سے ایک کلمہ جب دنیا میں کسی کی حصیت بالکل زیرو بتانی ہو نا یار ایدہ کوئی کھاتا ہی نہیں ایدھے کسی کم دا ہی نہیں او کہ نیچ چھڑو جی ایدی کیڑی گال لے اینا تین چو نا تیران چو سنے اینا تین چو نا ایدی کیڑی گال اب یہ کیا جملہ بولتی کہنے والے کو بھی نہیں پتا بولنے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا میں کیا کہ گیا ہوں میرے رب اس جملے سے نراض ہو جاتے نہ تین چو نہ تیران جو کیا کہ دیا اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے نہ بروں میں نہ اچھوں میں نہ صحیح میں نہ غلط میں نہ چنگ چو نہ مند چو اچھا یہ چنگ مندے اچھے برے کی مثال دینے کے لیے تین اور تیرہ ہی کیوں بولے دو اور بارہ کیوں نہیں بولے ایک اور گیارہ کیوں نہیں بولے چار اور چودہ کیوں نہیں بولے اور جملہ کیوں نہیں بولا یہ ایک گندے عقیدے کی اکاسی تھی ایک ایسا فرقہ دنیا میں موجود ہے جس کا نظریہ یہ ہے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ ان کے ہاں پوری دنیا میں سب سے برے تین ہیں ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ اور ان کے نزدیک سب سے اچھے ان کے بنائے ہوئے بارہ جو ہمارے بھی ہیں بارمہ نہیں باقی تو سارے ہمارے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم بھی ہیں حسن حسین زین عابدین جعفر صادق امام باقی امام موسی امام قطقی امام نقی سارے ہمارے بھی ہیں ہمارے بھی ہیں بارمہ تو ان کا غائب ہے وہ ہمارا نہیں ہیں لیکن کیا کہنا چاہتے تھے وہ یہ کہنا چاہتے تھے ساری دنیا کے نیک یہ ہیں اور نعوذ بللہ ساری دنیا کے برے وہ ہیں نہ چنگ آچو نہ مند آچو ابو بکر صدیق جن کی صداقت قرآن میں عمر فروق جن کے اشاروں کے اوپر میرے رب تعالی جب اگر توجہ دیاد نہ کرتے آسمان پہ قرآن اتر آ رہا کرتا تھا عثمان غنی جن کے حیاء آسمان کے فرش سے کرتے تھے ان کو اس جملے میں کہا گیا نہ پیڑی آچو نہ چنگ آچو نعوذ بللہ یہ جملہ کہنے والا ابو بکر رضی ان کی دشمنی عمر رضی ان کی دشمنی عثمان رضی ان کی دشمنی اور ان آیات اور احادیث کا انکار کر بیٹھتا ہے اور اس کو دوسرا جملہ جو معروف ہے چلتا ہے جب بھی کسی کے کام خراب ہونے شروع ہوئے تو کہتا ہے ایدہ ستارہ درانہ گردش چھے ایدہ ستارہ دوب گیا ہے جب کسی کا کام در چڑھ گیا اللہ طرح نے برکت دے دی اروج آنے لگا کہ نئے ستارہ چڑھ گیا اس کا ستارہ چمک اٹھ ہے اس کا ستارہ تو بڑا عظیم ہے اور دوسرے ستارہ دوب گیا یہ ستارے کیا ستاروں کے اندر یہ تاثیر کیا ہے اس کا ستارہ چڑھ گیا اس کا ستارہ دوب گیا وہ قریصہ صاحب کے پاس آتا ہے قریصہ بیٹے کا رشتہ دیکھئے گا ہاں وہ میرے پاس آیا تھا اس نے اپنی بیٹی کا بتایا تھا پانچ وقت کی نمازی ہے پورا باپ پردہ ہے شریعہ کچھ بتاتا ہے تو قریصہ صاحب ٹھیک ہے لیکن اس بچی کا نام تو پتا کر دیجئے گا ارے تم نے نام کیا کرنا ہے قریصہ بس نا ایک نال بچے کا اور گندہ عقیدہ آج مسلمانوں کے اندر آ چکا ہے ستاروں کی کاٹ پٹ کے ماہر آمیل قادری باوی نجومی یہ سارے کیا ہے جو چواہو سو پوچھو ہاتھ دیکھ کر دکھا دے گا یہ سارا کچھ میرے نبی علیہ السلام سفر کر رہے تھے رات کو ٹھہرے تھے آسمان سے بارش اتری تھی صبح ہوئے تھے آپ نے دیکھا زمین گلی ہے آسمان سے بارش اتری ہے فرمایا میرے رب نے وحی کر کے مجھے بتایا آج صبح صبح کچھ بندوں کا ایمان واضح ہوا اور کچھ کا کفر واضح ہو چکا ہے فرمایا پیغمبر علیہ السلام کیسے مومن کافر ہوئے فرمایا جس نے کہا آج رات بارش اللہ کے فضل رحمت ہوئی ہے وہ بندہ مومن ہے اور جس نے کہا ہاں میں نے رات کو فلان فلان ستارہ دیکھا تھا جب وہ نکلتے بارش ہوتی ہے جس کا یہ عقیدہ ہے ستاروں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے وہ بندہ کافر ہے رحمت آتی ہے بارش آتی ہے مالک کی رحمت اترت ہے ایک اللہ کے فضل کی وجہ سے وہ بندہ مومن ہے اس کے ایمان کی گواہی اللہ دے رہے آر یہ آدھ دکھا کر اور ستاروں کی ساری گردش یہ کفری عقیدہ ہیں کفری آب آتی ہیں اس کا ستارہ دوب گیا تیرا ہفتہ کیسا رہے گا میرا ہفتہ کیسا رہ آدھ موبائل کے اوپر میسی آتے پتا کرو جی تو اڑی ناد ستارہ کے دیں تمہارے نام کے ستارے کے یہ سارا کچھ پتا کی عدد کفری آب آتے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا جو ان باو نجومیوں کے پاس گیا اور جا کر پوچھ لیا من اتا کاہ او ار جو کسی آمل قادری باوے کے پاس گیا اور جا کر پوچھ لیا نجومیوں سے پوچھ لیا حالات کیسے رہیں گے صرف پوچھ نہ اتنا گناہ ہے چالیس دن تک اپنے ماتھے کو زمین پر رکھ کے نوازے پڑھتا رہے اللہ اس کی چالیس دن کی عبادت قبول ہی نہیں کرے چال ہاں سچی توبہ کرے تو پھر ہو سکتی اور اگر اس نے پوچھا پھر اس نے آگے بتایا پھر اس نے کہیں اس کی ہاں میں ہاں ملا دی فرما اس کے ہاں کرنے کی وجہ سے سمجھ لو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا اس نے پیغمبر پر اترنے والے اسلام کا انکار کر دیا یہ ستاروں کے اندر گردش ماننا یہ بہت بڑا کفریہ جملہ ہے اور ایک اور اللہ کی توحید میں شرک والے جملے اور آج عام ہے اور عوام الناس اس کو غلط سمجھ ہی نہیں رہی بھائی کو سمجھائیں تو الٹا الزام آ جاتا ہے محبت سے سمجھئے گا تیرا کھاوا تیرے اب تیرا کھاوا یہ کیا ہے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ اے ساری انسانیت انبیاء اولیاء شہداء صلحات کیا یا ایوہ الناس اے ساری انسانیت انتم الفقراء الاللہ تم ایک اللہ کے فقیر کوئی نبی کوئی ولی کوئی شہید کوئی بزرگ سارے اس رب کے درکے سوالی اور فقیر جو دنیا میں یہ کہتے میں تیرا کھاوا گویا کہ وہ اللہ کے قرآن کا انکار کر اتنا برا کلمہ کہہ رہے کس کا کھا رہے ہو میرے رب کا کھا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے میرا رب ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا میرا رب کہتا ہے جو تمہیں کھلاتا ہے وہ تمہارا رب ہے موسی علیہ السلام کہتے تھے اے رب میں تیرا محتاج میرے پیغمبر کہتے تھے ساری طریفت اس رب کی ہے جس رب نے پیغمبر کو کھلایا ہے میرے نبی علیہ السلام کہ میرا رب مجھے کھلا رہا ہے آپ روضے کٹھے رکھتے آگیا ہم ایسے رکھیں تو آپ منع کرتے ہیں آپ ایسے رکھتے ہیں آپ ایسے کیوں رکھتے ہیں فرمایا میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں مہینہ مہینہ چولانی جلتا تھا کئی کئی دن آپ بھوکے رہتے تھے گھر میں آتے پوچھتے کھانے کے لئے کچھ ہے جی ہاں ہے آپ کہتے لائیے میں کھانا چاہتا ہوں بساؤ کہتا کہ پوچھتے گھر میں کھانے کھانے کچھ ہے جی کچھ نہیں ہے آج فرمایا آج میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں پیغمبر علیہ السلام کی قیفیت تو یہ تھی لیکن یہ جملہ بنا دیا تیرا کھاما یہ اتنا گھندا کلمہ ہے اس کی وجہ سے انسان ستر سال تک جہنم کی گرائی میں گر جائے گا پیغمبر علیہ السلام سے محبت ضروری ہے لیکن یہ کلمہ کہنے سے آخرت برباد ہو سکتی اسی طرح ہمارے کچھ دوست ایک دوسرے کے ساتھ مزاگ کرتے اور مزاگ کرتے وقت بھی اس کے چہرے پر تان کر دیتے اپنی شکل تے ویخ ایدہ مو ویخ کہتے ہیں پنجابی میں بھی یہ مزاگ میں کر جاتے ارے پتہ ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے کسی کے چہرے کا تان دینا کسی کی شکل کے بارے میں باتے کرنا کسی کی آنک ناک مو کے بارے میں تفسرے کرنا یہ زبان سے کلمہ نکال دیا دنیا ہز پڑی سارے دوست ہز پڑے ہم اٹھ کے کر چلے گئے لیکن پتہ کیا میری آخرت برباد ہوگی یہ چہرہ کس نے بنایا ہے میرا رب کہتا ہے اس کا نقصہ بنانے والا تو میں ہوں جس نے اندھیرے کے اندر ماں کے رحم کے اندر ماں چیز کے اوپر میں نے تمہارے نقصوں کو بنا دیا اس نے تمہیں پیدا کیا اس نے تمہاری تصویر بنائی میرا رب کہتا ہے اس نے سب سے خوبصورت تمہاری تصویر کو بنایا ہے ماں کے رحم میں جیسے چاہتا ہے رب پیدا کرتا ہے اللہ قسمیں اٹھا کے کہتا ہے میں نے خوبصورت پیدا کیا اور تم اس کے چہرے پر اگر تان کر رہے میرا اس میں کیا قصور ہے میرا ناک بڑا ہو گیا میری آنک ایسی ہو گئی میرے رخصار ایسے ہوئے میرے ہونٹ ایسے ہوئے میرے کان ایسے ہوئے میرے چہرے کی رنگت ایسی اس میں میرا کیا قصور ہے قصور تو بنانے والے کا ہے اگر تم تصویر میں نقص نکالتے ہو میرا نقص نہیں نکال رہے تم اصل میں اپنے رب کا نقص نکال رہے ہو جو تمہاری بربادی کے لئے کافی خدارہ اپنی زبان کو ایسے چھوٹے چھوٹے اور مفہوم کے اعتبار سے اور عذاب کے اعتبار سے بڑے جملوک سے بچا کے رکھو سوچ سمجھ کے بولا کرو ہلکے ہلکے اپنے آپ کو رکھو اتنے بڑے بڑے گناہوں سے بچاؤ یہ چند تین چار میں نے آپ کو برے کلمات سکھائے اور ابھی کچھ اچھے کلمات بھی سنا دیتا جو میں پڑھنے چاہیئے جس کے کرنے سے میں فائدہ ہوگا اور یہ ایسے کلمات ہیں جو ہر انسان کر سکتے بعض عبادت ایسی ہوتی ہیں جو صرف امیروں کے لئے اور بعض عبادت ایسی ہیں جو صرف صحت مند افراد کے لئے اور بعض ایسی ہیں جو صرف مردوں کے لئے لیکن یہ عبادت ایسی ہے جو سب کے لئے زبان ہے گھر میں یہ بھی تمہارے لئے کافی ہے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ چھوٹا سا کلمہ سبحان اللہ یہ الفاظ دیکھنے میں معمولی کیونکہ ہمیں آتے ہیں اکثر بولتے رہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ترازو ہے نا ترازو قیامت والے دن وہ جنت اور جہنم کے فیصلوں والا ترازو جس کیا اور ساری زندگی کے گناہ تولے جانے کتنا بڑا ترازو ہوگا فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے جتنا بڑا آسمان ہے نا کتنا بڑا آسمان ہماری سوچ سے باہر ہے یہ زمین یہ زمین کیا چیز اس زمین سے سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اب تو سائنس کی تحقیق کے مطابق عربوں گناہ بڑے سیارے آسمان کے نیچے ایسے گھوم رہے ہیں عربوں گناہ عربوں گناہ اس زمین کو پوری دنیا مشرق سے مغرب تک ساری زمین سے عربوں گناہ بڑے سیارے اس طرح گھوم رہے ہیں اور وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور ابھی آگے جہاں اور ہے جو سمجھ نہیں آرہے نظر نہیں آرہے وہ آسمان کی نیلی چھت کے نیچے ہیں میرے رب نے ایسے ہی نہیں کہا تھا یا معاشر الجن والی انہی ستتا تم انتنفضو من اکتار سماوات والارض فنفضو لا تنفضو الا بسلطان ذرا نکل کے تو دکھاؤ نیلی آسمان کی چھت کے نیچے سے نکلو نہیں نکل سکوگے وہ جتنا بڑا آسمان ہے حدیث ہے فرمایا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے آدھے آسمان کے حصے تک ثواب اور نیکیاں بھر دی جاتی اور دو مرتبہ کہنے سے پورے آسمان کے برابر نیکیوں کے ہے اس کا آدھا حصہ ایک مرتبہ سبحان اللہ اور آدھا حصہ دوسری مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے پورا حصہ نیکیوں کے ساتھ اوپر تک چڑھائی تک بھر کے رکھ دیا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے سے وہ پورا ترازو بھر گیا اب ان کا ایک جوڑا ہے ایک پیر ہے سبحان اللہ والحمد اللہ واللہ واللہ اکبر یہ چار کل یہ ایک پورا سیٹ ہے سبحان اللہ والحمد اللہ واللہ 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 اکبر کیسی اللہ کی طریفیں اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے دنیا میں جتنی خوبی ہیں دنیا کی نہیں وہ ساری طریفیں اللہ کی ہیں میرا تو اللہ کے سوا کوئی معبود ہے نہیں واللہ اکبر گلتیں ختم ہوئی کہ میرا رب سب سے بڑا ہے جب یہ چار باتیں انسان کہہ دیتا ہے نا میرے نبی علی السلام کی حدیث ہے فرمائے یہ چار کلمیں سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ اکبر لا الہ اللہ یہ چار کلمیں احب الی مم طلعات علی السلام میں پیغمبر علی السلام کو پوری دنیا جہاں جہاں سورج کی کرنے پڑتی ہیں اس سے دیادہ پسند ہے مطلب یہ ہے سمجھو پورا عرب پورا عجم پورا یورپ پوری دنیا جہاں جہاں انسان کی نگاہ پہنچتی ہے یا انسان کی رسائی ہوتی ہے پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس میں کیا ہے اس میں مکہ ہے اس میں مدینہ ہے اس میں بیت اللہ ہے اس میں عجر اسود ہے اس کے اندر کیا ہے پوری دنیا میں روپیہ پیسہ یورو ڈالر ہیرے جوہرات موتی لال سونا چاندی ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کو لاکر اگر ایک طرف رکھ دیا جائے اور دوسری طرف ان چار کلمات کے ثواب کو رکھ دیا جائے پھر میں محمد صلی اللہ سلام کو پوچھا جائے یہ دنیا چاہیے یہ بغاد چاہیے یہ محلات چاہیے یہ سونے چاندی کے دھیر چاہیے یہ روپے پیسے کی کرنسی چاہیے یا چار کلمات کے ثواب کو پسند کروگی قابعہ کے ربی قسم میرے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات فرمایا ساری دنیا کو ٹھکرا کر میں چار کلمات کو پسند کروں گا کیوں ایک وقت آئے گا یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا لیکن ان چار کلمات کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا اس وجہ سے آپ نے فرمایا ساری دنیا سے دیا مجھے پسند ہے تو کیا یہ چار کلمات سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ اکبر لا الہ اللہ ان کلمات کی ترتیب آگے پیچھے بھی ہو جائے خیریت ہے لیکن چار کلمات صرف ایک مرتبہ پڑھنا اتنا عظیم سواب ہے اور اگر اس کو سو مرتبہ روزانہ پڑھ لیں تو سواب کا کیا عالم ہوگا تیسرا سبحان اللہ لفظ تھا اس کے ساتھ ایک لفظ اور اضافہ کر سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد من قال فی یوم مئت مر سبحان اللہ و بحمد حُتت عنہ خطایا و ان کانت مثل زبد البحر فرما جس نے سو مرتبہ کسی بھی وقت صبح و دوپیر شام کسی بھی وقت صرف سو مرتبہ یہ کہہ دیا سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد پڑھتے پڑھتے سو ہو گیا کتنا وقت لگے گا زیادہ سے زیادہ پانچ چھ منٹ لگ جائیں گے آپ بڑے احتمام سے پڑھیں محبت اور پیار سے پڑھیں دس منٹ لگ جائیں گے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کی زبان سے موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے دوست یہ کلمات نکلے فرمایا سن لو خطایا اس کی زنگی کے سارے گناہ معاف وَإِنْ قَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہو پھر بھی سارے معاف اب اس حدیث پر غور کریں کیا میرے نبی علیہ السلام نے انتہا بتا دی ایک غور یہ ہے سبحان اللہ وَبِحَمْدِ میرے اللہ تعالیٰ پاک ہیں ساری طریفے اسی کی ہیں میرے اللہ تعالیٰ پاک ہیں ساری طریفے اسی کی ہیں میرے اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے ساری طریفے اسی کی ہیں میں نے اپنے کسی گناہ کی معافی تو مانگی نہیں یا رب میری آنکھ نے غلط دیکھ لیا یا معاف کر دے کہیں کسی گناہ کی معافی مانگی گئی نہیں تو پھر گناہ کیسے معاف ہوئے ہم نے تو یہی سن رکھا ہے معافی کے بغیر معاف نہیں ہوتے ہاں عام طور پر معافی مانگ نہیں پڑتی ہے لیکن یہ کلمات میرے رب کی تعریف میں اس آلہ درجے کے ہیں جب بندہ پڑتا 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 سو کی گنتی تک پہنچتا ہے میرے رب کہتے فرشتو اس بندے نے میری تعریف کی حد کر دی میں اس پہ اتنا راضی ہوں اب اس کی معافی مانگنے کے بغیر ہی میں نے سارے گناہ معاف کر دی جب انسان کسی پر بہت راضی ہوتا ہے تو بغیر مانگے بھی دے دیا کرتا ہے اللہ تعالی اس بندے پہ اتنے راضی ہوتے ہیں بغیر مانگے گناہ معاف اور کتنے کتنے سمندر کی جھاگ کے برابر سمندر کے کنارے کہاں اس کے پانی کا اندازہ کہاں اس کی جھاگ کو کون اکٹھا کر دیکھے گناہ اتنے ہو تیرے گناہ اتنے ہو کہ ساری دنیا مل کر تیرے گناہ کو شمار نہ کر سکے اور اتنے گناہ ہو تمہیں بھی ان کی تعداد کا علم نہ ہو تو آ کر ایک مرتبہ یہ سو کی گنتی پوری تو کر دے میرا رب تیرے سارے گناہ معاف کر یہ زبان ہے کہ پسند دیدہ ہے کہ اللہ تعالی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے اور اگر چوتھا اگر اس کے ساتھ ایک اور لفظ اضافہ کر دیں پہلے تھا سبحان اللہ پھر سبحان اللہ والحمد اللہ لا اللہ واللہ اکبر پھر تھا سبحان اللہ و بحمد اب سبحان اللہ و بحمد کے ساتھ ایک لفظ اور زائد کر لیں سبحان اللہ العظیم و بحمد یہ مسند احمد کی روایت ہے سبحان اللہ العظیم و بحمد میرا اللہ جو بہت عظمت والا ہے وہ پاک ہے ہر عیب سے اور ساری طریفیں اسی کی یہ اس کا ترجمہ ہے سبحان اللہ العظیم و بحمد ایک مرتبہ مرتبہ پڑھنے کا سباب کیا ہے مسند احمد کی روایت ہے جس نے ایک مرتبہ پڑھ لیا جو آپ نے پڑھ لیا ہے فرمایا جنت کے اندر اللہ تعالی اس کے لیے ایک خجور کا درخت لگا دیتے جنت میں خجور کا ایک درخت لگا دیتے آج گیمے لوگ کھیلتے نوجوان بھی کھیلتے اینے سکور اینے سکور یہاں تک وہ کیا ملے گا ختم بند کیا ختم کبھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ گھر بیٹھ کر یہ گیم کہ بیٹا چل تم بھی گھننا شروع کر میں بھی گھننا شروع کرتا ہوں بتا تیرے کتنے جنت میں درخت ہوئے میرے کتنے ہوئے آج بتا بیٹا سارے دن میں جنت میں کیا کمائی کی ہے اور میں نے کیا کمائی کی ہے اپنے بھائی سے باپ سے محبت کی باتیں کرتے ہوئے ذرا اس کو بٹھا کر دو دو مرتبہ چار مرتبہ دس مرتبہ پڑھا لینا معمولی نہ سمجھنا کہ جنت کا ایک درخت لگ گیا ہمیں اللہ کی قسم چرت سورج سے زیادہ یقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر ہے آپ نے فرمایا ہم مانیں گے جنت کا درخت لگ گیا وہ درخت کیا ہے مسیرت میں آتی آمین لا یکتاو ایک گڑ سوار اپنے گوڑے پہ بیٹھا گوڑے کو دھوڑانا شروع کیا دن بھی رات بھی صبح بھی شام بھی گرمی میں سردی میں دوب میں چھاؤں میں گوڑا دھوڑتا رہا دھوڑتا رہا دھوڑتا رہا سر پٹ دھوڑتے ہوئے سو سال کا عرصہ گنر جائے گا حدیث کہتی ہے آقا کا فرمان ہے سو سال کے بعد بھی اس ایک درخت کا سایا ختم نہیں ہوگا ایک درخت کا سایا ختم نہیں ہوگا جو لگا کیسے تھا ایک مرتبہ پڑا تھا سبحان اللہ العظیم وابحمدہی یہ پڑھنے سے درخت لگا سو سال تک گوڑا دھوڑتا رہا ابھی درخت ختم نہیں ہوا آگے کتنا ہے اس کا میرے علم میں نہیں ہے اب تصور کریں ہم بچپن سے جوان ہوئے ابھی تیس پینتی سال عمر ہوئی ہم کہتے بڑا سفر کر لیا ابھی عمر ہی کیا ہے چلے ہی کیا ہیں گوڑا دھوڑتا رہے درمیان میں سٹاپ نہ کرے سو سال تک دھوڑتا رہے میرے اندادے کے مطابق شاید مشرق سے لے کر مغرب تک کا فاصلہ گوڑا تیہ کر جائے گا سو سال گوڑے کا دھوڑنا معمولی نہیں ہے چوبیس گھنٹے دھوڑنا پھر بھی آپ نے فرمایا اس ایک درخت کا سایا ختم نہیں ہوگا آگے کتنا ہے وہ پتہ ہی نہیں آگے سو ہے کہ دو ہے کہ چار ہے کہ چھے سو سال ہے آگے کا پتہ ہی نہیں اتنا بڑا درخت اگر لینا چاہتے ہو تو قیمت کیا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدی یہ زبان کا ایک بول تمہیں جنت کا درخت لے دے گا اور پھر وہاں یہ نہیں ہوگا کہ درخت تیرا ہے جگہ تیری نہیں ہے زمین تیری نہیں ہے یہ دنیا میں ہوتا ہے پلازے میں چھت میری نہیں اوپر والی چھت میری نہیں نیچے والی چھت میری نہیں یہ تو اس کی اور یہ اس کی فرمایا نہیں اگر اتنا بڑا درخت ملے گا نا درخت کے ساتھ نیچے جنت کی زمین بھی تمہیں مل جائے گی گویا کہ جنت تو تیری پکی ہے اور اس جنت کے اندر جگہ جو ہے وہ تیرے لیے کتنی ہے ایک درخت لگ جائے گا صرف ایک مرتبہ پڑھنا پڑے گا سبحان اللہ العظیم و بحمدی اور اگر اس میں ایک اور اضافہ کر لو تو پھر یہ بن جائے گا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ ایک اضافہ کیا نا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علاللسان سقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم دو کلمیں جو میرے رب کو بڑے پسند ہیں ان جملوں کی مٹھاس پہ غور کریں دو کلمیں رب رحمان کو بڑے پسند ہیں آج دنیا میں چھوٹے چھوٹے بچے اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو انہیں ایک سال اولادے عطا فرمائے جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر ان کی زبان سے توتلے سے کلمات جب نکلتے ہیں تو پھر یہ بڑے پیارے لگتے ہیں اور انسان جب گھر میں جا کر ان کی آواز سنتا ہے تو کھینچ کر سینے سے لگاتا ہے اور پھر کہتا ہے ایک وری اور پر ایک مرتبہ اور کہو کبھی ان کلمات کو پڑھتے ہوئے بھی یہ تصور میں لاکر دیکھنا یہ ایک کلمہ ہوتا ہے جو بچے کا کلمہ تمہیں پسند ہے تم کہتے ہو بار بار ایک وری اور اور ایک کلمہ وہ ہوتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں تو آسمان والا کہتا ہے یہ جملہ تیرا مجھے بڑا پسند ہے یہ جملہ تیرا مجھے بڑا پسند ہے یہ سوچ کر پڑھا کر کلمتانی حبیبتانی الرحمن یہ کلمہ دنیا کو پسند ہو یا نہ ہو دنیا بنانے والے رب کو بڑے ہی پسند ہے اس وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں میرے اللہ کو پسند ہے میرے رب کو پسند ہے میرے پردوردگار کو پسند ہے میرے خالق اور مالک کو پسند ہے حبیبتانی الرحمن میرے رب کو بڑے پسند ہے خفیفتانی علی اللسان زبان پہ بڑے ہلکے ہیں بوڑا بھی یاد کر لیتا ہے بچہ بھی یاد کر لیتا ہے لیکن یاد رکھنا سقیلتانی فی المیزان جب ترازو لگے گا فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُ فَهُوَ فِي اِشَتِ الرَّادِيَا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُمُّهُ حَاوِيَا ترازو ایسے ایسے جب ہل رہا ہوگا نیکی آئیں تو ایسے گناہ آئیں تو ایسے اس وقت انسان چاہے گا کاش میری ایک نیکی بڑھ جائے تو میری نجات کا ذریعہ بن جائے اس وقت جب یہ کلمات اس کے ترازو کے پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے سقیلتانی فی المیزان فرمایا پھر پہاڑوں جیسے گناہ بھی آکے اس کو ہیلان نہیں سکیں گے یہ ترازو کا پلڑا نیچے رہے گا پھر بالآخر انہیں کی وجہ سے انسان کی کامیابی کا پروانہ جاری ہوگا اس وقت انسان ان کلمات کی عظمت کو پہچانے گا جو کلمات رب کو پسند ہوں زبان پہ ہلکے ہوں ترازو میں بھارے ہوں اگر وہ سکنا چاہو تو وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم آتے جھاتے چلتے پھرتے ان کلمات کو پڑھا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چھوٹا سکلے میں اگر آپ اس سے بڑھ کر چار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس سے آگے سبحان اللہ و بحمدہ سوس مرتبہ پڑھ لو ساری زندگی کے گناہ معاف اس سے آگے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ درخت لگتے جائیں لگتے جائیں لگتے جائیں سمجھ لو تم جنت کی جگہ بھی خرید رہے ہو اور اس کے پھل بھی خرید رہے ہو اور اس سب سے بڑھ کر اگر چاہو تو پھر سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم یہ کلمات زبان سے نکالو ہمیشہ کے لئے نجات اور اللہ کی رحمتیں ملیں گی برے کلمات نکالیں گے میرا رب نراز ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کر کے اللہ کے قریب ہونے کی توفیق ادا فرمائے اور برے استعمال سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم یہ بزرگوں نے ایک حکم کیا ہے کہ نماز کے حوالے سے اور داڑی کے حوالے سے مزید وضاحت کر دی جائے داڑی کے حوالے سے سب ہی جانتے ہیں اگر ہم یہاں کسی سے پوچھ لیں بتاؤ ساری دنیا میں سب سے حسین چہرہ کس کا تھا میں کہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک بھی ایسا ہے جو اس کے انکار کرے یا اس کے مخالف کوئی اور چہرہ پیش کرے نہیں ہے کوئی نہیں جب یہ چہرہ سب سے پیارا تھا تو اللہ تعالی نے اس چہرے پہ کیا رکھی تھی داڑی لکھی کوئی کہ داڑی کی ساتھ پیارا تھا اللہ تعالی کو بھی وہ چہرہ پسند تھا جس چہرے پہ داڑی تھی احادیث تو بے شمار ہیں دلائل تو آپ سب کو آتے ہوں گے اور بار بار سنے ہوں گے لیکن یہ دو باتیں درہاں غور سے سننی جئے گا ایک تو ساری دنیا سے سب سے حسین چہرہ کس کا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ان کے چہرے پہ داڑی تھی اور دوسری یہ بات ہے پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صحابہ کے درمیان بیٹھ کر ایک بات کی کہ فرمایا نعم الرجل خوریم لولا طول جمعت ہی و اسبال اظہاری صحابہ میں بیٹھے نہ آپ باتیں کر رہے تھے فرمایا خوریم صحابی بڑا ہی چنگ ہے لیکن اچھ دو غلطیاں نہیں اگر اس کے بال کندوں سے لمبے نانا ہو کندوں تک ہی رہے اور شلوار ٹکھنوں سے نیچے نانا جائے کمال آدمی بڑا عظیم آدمی پیغمبر علیہ السلام نے یہ تھوڑی سی تعریف کی ایک صحابی جو اس خوریم کے یار اور دوست تھے مجلس سے اٹھے دروازہ کٹ کٹا ہے خوریم بات سو پتہ ہے تیرے بارے میں نبی علیہ السلام نے کی کیا ہے کی کیا ہے انہوں نے کیا ہے خوریم بندہ بہت گڑ ہے عظیم آدمی پس اس میں دو ہلکی سی غلطیاں ہیں کہ بال لمبے کر لیتا ہے شلوار نیچے ہو جاتی اس کی اچھا نبی علیہ السلام نے مجھے اچھا کہا ہے اور میری صرف دو غلطیاں ہیں حدیث کے الفاظ ہیں خوریم گھر گے تو بال کٹنے کے لیے ان کے پاس کینچی نہیں تھی انہوں نے چھوری کے ساتھ اس کو کسی جگہ پر رکھ کے چھوری کے ساتھ بال کٹ کے اور شلوار اٹھا کے آقا کے سامنے آگے آقا آج کے بعد آپ کو یہ شکایت میں ملے گی یعنی صحابہ کی ایمانی قیفیت یہ تھی کہ ایک مرتبہ صرف پیغام ملا ہے فوراں مان لیے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ایمان انہ مرتا ایمان ان جیسا اگر ہم ساری زنگی سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے منیے نا تو فیدہ کوئی نہیں اور یاد رکھو آج رکھ لو نہ کھل یہ ختم ہو جائے گی کور میں جا کر ہی ختم ہو جائے گی اور پھر قیامت کے دن اللہ اگر جنت دے دے گا نا تو جنت میں یہ نہیں ہوگی اور اگر آج نہ رکھی نا تو شاید پھر جہنم میں کیا کیا کچھ ہونا پڑے اس کے ہم بچ نہیں سکیں یہ فرض ہے بعض لوگ صرف سنت کا لفظ بول کے اس کو ختم کر دے دیں بس سنت یہ نہ کرو پا میں نہ کرو رکھ لو کے سوابیں نہیں رکھو گے گناہ نہیں میں حلفن بھی کہہ سکتا ہوں کہ دھاڑی رکھنا فرض ہے واجب ہے ضروری ہے جو نہیں رکھتا وہ چوبیس گھینٹے کا گناہ گار ہے چوبیس گھینٹے کا کیونکہ نیت بھی ہم دینے رکھنی نہیں اور اتاری بھی ہوئی ہے تو وہ گناہ گار تو ہے نا گناہ کرنا اور گناہ کے اوپر اڑنا یہ گناہ گاری ہے میرے استاد مہترم عبدالغفار آوان عبدالغفار المدنی حفیظ اللہ مجھے بتا رہے تھے ایک مرتبہ کہتے ہیں یار عجیب بات ہے ہر گناہ کی کچھ لیمٹ ہوتی ہے چھوٹ بولیا انہی دیر تک کسی کو کم تول کے دیا انہی دیر تک لیکن یہ عجیب گناہ ہے کہ ستیاں پہ ہمیں گناہ نماز پڑھ دیاں بھی گناہ چل دیاں پھر دیاں بھی گناہ چھوٹ بھی اس کی انٹے کا گناہ کیونکہ اس کی نیت ہی ہے میں نے رکھنی نہیں تو یہ بڑا خطرناک ہوگا ہے اس سے بچیں ایمان ایمان ہماری کچھ دنیا کی خواہشیں بند کرنا چاہتے ہیں سارے کام اگر ساڑی مرضی دی ہوئے دنیا دار العمل کیا ہوئے حدیث ہے اس کا مفہوم ہے الدنیا سجن المومن و جنت القافر دنیا مومن کے لئے قید اور قافر کے لئے جنت بھئی آپ کون ہو مومن تو تمہارے لئے کیا ہے قید یہ تمہیں کرنا پڑے گا نہیں میں نہیں ماندہ تو پھر یہ قید کیسی ہوئے اب تم نے اپنا فیصلہ کرنا ہے میں اس کیٹاگری میں رہنا چاہتا ہوں یا اس کیٹاگری میں آج قیدی بن جاؤ کل ہمیشہ کے لئے آزاد ہو جاؤ گے اور اگر آج آزاد ہوئے تو پھر کل ایسی قید آ سکتی ہے جس سے شاید بچنا بہت مشکل ہو کل کی قید بہت مشکل ہے نماز آپ جانتے ہیں قیامت کے روز سب سے پہلا سوال کیا ہوگا نماز سب سے پہلا سوال نماز بات ہی ختم روزوں کا پوچھنا ہے زکاة کا پوچھنا ہے حاج کا پوچھنا ہے صدقے کا پوچھنا ہے والدین کا پوچھنا ہے اولاد کا پوچھنا ہے رزقی الال کا پوچھنا ہے ہمسائیوں کا پوچھنا ہے سارا کچھ پوچھنا ہے میرے رب نے سم لتسالنہ یوم ایزین آنی نعیم فورب بکلنہ سالنہ اجمائن سب کچھ ہوگا لیکن سب سے پہلے نماز اگر وہ ہوئی درست چل فائن سالوہت سالوہت سائر وعملی اگر اس پہ گڑ لگ گیا نا اللہ اس کی برکت کی وجہ سے باقی سارے عمل بھی صدق کر دے گا وائن فسادت اگر یہ خراب ہو گئی نا فسادت سائر وعملی باقی سارے عمل بھی خراب ہو جائیں گی آئی دنیا میں کہا جاتا ہے یار اے بندہ بڑا چنگ ہے اس نے کبھی کسی سے برا نہیں کیا کبھی کسی سے ظلم نہیں کیا کبھی کسی کو بری آنکھ سے نہیں دیکھا برے لفاظ سے نہیں بولے ہمیشہ زبان کا پکا وعدے کا سچا آنکھ کا کھرا دل کا صاف ہے لیکن ایک کی پیڑے چھے اے نماز نہیں پڑتا اللہ کی قسم اس کی ساری نیکیوں کے مقابلے میں یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ساری نیکیاں زائر کرائے گا اگر بے نماز ہے کدھر جائے گا بے نماز ہے اللہ کا آکھ چھوڑ رہے ہیں اگر وہ نماز کامیاب ہوئی تو کامیاب نماز میں کراس تو کراس تو نماز ہی اللہ کا حق ہے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہے تو یہ نماز فرض ہے بہت جلدی ہے تمہیں فرض پڑھ کے چلے جاؤ سنتوں کی چھوٹ ہو سکتی ہے فرضوں کی چھوٹ نہیں ہو سکتی بہت جلدی ہے تمہیں دکان پہ کوئی نہیں ہے صرف فرض پڑھ لو لیکن چھوڑنا اور چھوڑتے ہی چلے جانا یہ نہیں ایک لمبہ عنوان انشاءاللہ پھر کسی وقت بیان کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق تا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب اللہ